بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی خیر کریئے سے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم بالکل ٹھیک تھاک ہیں اور اسی کے ساتھ آپ کی نیک دعاوں کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں انجی یہ کس کے کپڑے سلائی کر رہی ہیں یہ میرہ کے کپڑے ہیں سلائی تو ہو گئے ہیں تو پاہی کر رہی ہوں اور بھی سلائی کیا ہوں ہیں وہ میں بعد میں سارے دکھاتی ہوں ہم نے میرہ کے بھی کیا ہم نیکے بھی کیا ایک سور مہارکہ کیا وہ بھی دکھاتی ہوں تو ادھنکابی یونی فارم سلائی کرنا ہے اچھا یہ درپائی ہو رہی ہے ہاں جی یہ درپائی کر رہی ہیں یہ میرا ککراندی کا سوٹ ہے اچھا وہ سلائی کر رہی ہیں صحیح ہے ٹھیک ہے اچھا اب میں نے جو کپڑے سلائی کیا وہ دکھاتی ہوں سب سے پہلے تو میں نے یہ مہار بیٹے کا سوٹ سلائی کیا بہت ہی پیارا کلر ہے اس کے ساتھ میں نے شروعہ پس لائی کیا اس طرح کے میں نے اس کے پانچے بنائے ہیں بریک چھوٹے چھوٹے بودھ بڑے نہیں بنائے اس طرح کے میں نے اس کو بٹن لگائے ہیں اب میں دکھاتی ہوں ہمہارا کا سور جو میں نے سلائی کیا یہ میرے کپڑے ہیں ایک میرے چھوٹے چوکلیٹ کپڑے تھا وہ والا میں نے ابھی دو دفعہ پڑا پہنا ہوتا ہے ہمہارا کا یہ والا سور جو میں نے اس لائی کیا لیا ہے کرنڈی کا ٹیپنگ میں نے اس کلر کی کیا اس کو چھوٹا سا گول گلہ بنایا ہے اس طرح کس کے بازوں ہیں اس کی دکھاتی ہیں اس طرح کس کی بیک سیڈ ہے ہم اس کی دکھاتی ہیں ہم اس کی دکھاتی ہیں ہمہارے کے بنے کرنے کے là ہمجھے ہمجھے بھی ہمجھے کیا اب اس کی ڈراؤزر یوں میں نے سلائے کیا ہوا ہے اس طرح کا میں نے اس کا ڈراؤزر بنایا ہے اس طرح کی پرکڑائی ہوئی ہویا یہ دیکھیں اس طرح کا کیتے گا دیکھیں اب اس کو بتاہ کرتے ہیں یہ میں نے پریس نہیں کیا کیونکہ ابھی ابر لہ کروانے والے پپڑے اس لئے میں نے پریس نہیں کیا اس کو بھی ادھر رکھتے ہیں اب دوسرا سوٹ ہمارے کا دکھاتے ہیں ایک میں نے ہمارے کا یہ والا بھی سوٹ سلائی کر دیا یہ والی میں نے سائیڈ پر بارڈر تھا اتار کے میں نے یہاں پر لگا دیا یہ دیکھیں اس طرح کھیرے پہ بھی لگایا اسی طرح کے بارڈر اور بازوں پر بھی میں نے لگایا یہ بلکل سادھا سا سلائی کیا ہے اس پر پائپنگ ہو گئے رب اس پر پائپنگ ہو گئے رب نہیں لگایا اب اس کی بیک سیڈ بھی دکھاتے ہوں اس طرح کی اس کی بیک سیڈ ہے اس طرح کی اب اس کی بیک سیڈ کر دیتے ہیں بس ابھی یور لاکھ کروانے اس طرح کی جلدی جلدی تیار کر دیں گے زیر نہیں ہو گئے اس کو ساتھ میں نے سادھا سا پجامس لائی کیا ہے لیکن یہ بھی میں نے پریس نہیں کیا اس کو بھی تیار کرتے ہیں اس ساتھ پر رکھتے ہیں یہ کمیز میں نے امی کا سلائی کیا ہے یہ بہت پیارا پرنٹ ہے ڈیجیٹل پرنٹ ہے یہ اپنا وسکوس ہے امی نے شادی پر جانا ہے تو ابھی اس کا یہ کی سورٹ سلائی کیا دو تین امی نے اور بھی لیے ہوئے ہیں لیکن میری طبیعہ ٹھیک نہیں تھی تو اتنی جلدی میں نے وہ ابھی نہیں سلائی کیے وہ کسی ویڈیو میں سلائی کر کے دکھاؤں گی تو یہ جو باورڈر میں نے نیچے لگایا یہ سائیڈ پہ تھا اتار کے میں نے لگایا یہ دیکھیں سلائی کے ساتھ اس طرح فرانٹ سائیڈ پہ بھی لگایا ہے بیک سائیڈ پہ بھی اسی طرح لگایا ہے اور بازوں پہ بھی لگایا ہے گلہ بھی میں نے خود دی بنایا ہے دیکھیں گلہ بھی میں نے سلائی کے ساتھ خود دی بنایا ہے اوپر تو یہ امی کم کمل کمیز سلائی ہو گیا ماما جی نانی کا صورت بہت پیار ہے نانی کا صورت بہت پیار ہے آپ کو اپنا صورت نہیں پیارا ہوتا آپ کو اپنا سوٹنے پیارا ہوتا ہے ہم پیارے لگتا ہے پیارے لگتا ہے آپ کے بھی اور پاپا کے بھی پیارے لگتے ہیں سب کے پیارے لگتے ہیں ہم اس کے ساتھ میں نے شروع سلائی کی ہے اس طرح کے اس کے ساتھ میں نے بریف ہوتے اور میں نے سلائی نہیں کر رہی ماما جی شاپروں میں کیا رکھا ہے شاپروں میں شاپروں میں ادن کا یونیفارم ہے وہ بھی سلائی کرنے والا وہ بھی میں دکھاتی ہوں دیکھوں اتنے سو اتنے سو سلائی ہوئے ہیں ہاں جی ابھی تو اتنے ہوئے ہیں شاپر میں کیا رکھا ہے ہاں شاپر میں کیا رکھا ہے شاپر میں یہ اٹھ گٹ بٹا ہے اور اس شاپر میں دیکھیں کیا کیا رکھا ہے یہ پوچھ تو لیسے ہیں پوچھ تو یہ والی یہ والی لیسما دکھو کتنی کاری ہے رنگ رنگی ہے ملٹی ہے تکی ایک اپنے کا یہ یونیفارم ہے پین کندر کا میں نے یہ بسکرائی کرنا ہے اور یہ کچھ میں نے لیسے نہیں تھی بزار سے یہ جتنے کے کپڑوں کو لگانے والی ہیں یہ پینک زین کئی ساری لیسے ہیں جتنے کے کپڑوں کو لگانی ہے میں نے اچھا بھئی میں نے کپڑے تو جو سلائی کیے سارے دکھا دیئے میرا کے سوٹ بھی ایک امی کا بھی امار کا بھی ادن کا یونیفارم اپی میں نے سلائی کرنا ہے اور ادن کے بھی کپڑے سلائی کرنے ہیں تو امی کے بھی تھوڑے سے اور کپڑے سلائی کرنے ہیں کیونکہ امی نے شادی پار جانا ہے تو اب میں اپنی ویڈیو کا یہ بیان کرتی ہوں پھر ملیں گے کسی ایک نئی ویڈیو میں اپنا بہت سرا خیار رکھیں رب سونے دے والے رب راکھا اللہ حافظ